السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ علیہ شریک کے لئے ہے جس نے اکیلے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وحدہ علیہ شریک ہے اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائک ہے نہ کوئی کائنات کا پروردگار وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وہ نہایت مہربان ہے نہایت رحیم ہے نہایت کریم ہے بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے اپنا نبی و رسول ہونے کا شرف عطا کیا اور رحمتی و برکتی ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام اہل جہان کے لئے رحمت عمل کرنے والوں کے لئے نمونہ اور ان لوگوں پر حجت بنا کر مبوض فرمایا آپ پر نازل کردہ کتاب و حکمت کے ذریعے اللہ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جس میں بندوں کے لئے بھلائی اور دینی امور کی استقامت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبین رحمت اللہ علیہ یہ وہ نیک ہستیاں دی جنہوں نے شریعت کو تھاما اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑا اور یہی وہ لوگ تھے جو مبارک جماعت والے قرار پائے ان کی مخالفت کرنے والے ان کو تنہا چھوڑنے والے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سیدین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمازِ عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے جب تاہی رات یعنی آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا کسی مذہب والے انتظار نہیں کر رہے یعنی کوئی بھی مذہب والے اس نماز کا انتظار اس وقت نہیں کر رہے اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا یعنی بھاری نہیں ہوتا مشکل نہیں ہوتا تو ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز میں پڑھاتا یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے پتا چلا کہ آپ نے عشاء کی نماز کو آدھی رات یا آدھی رات کے گزر جانے کے بعد جو پہر آتا ہے اس وقت پڑھنا زیادہ افضل سمجھا لیکن آپ نے کیا کہا اگر میری امت پر گرا نہ ہوتا یعنی کوئی مشکل نہیں میں محسوس کرتا تو میں ضرور عشاء کی نماز اس وقت پڑھاتا پھر آپ نے موزن کو حکم دیا تو اس نے تقبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد مفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے ہیں اور کبھی اسے اول وقت میں پڑھتے ہیں یعنی یہ ایک نماز ایسی ہے جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نمازیں اپنے وقت پر پڑھتے تھے جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو آپ جل پڑھتے یعنی نماز کو عشاء کی نماز کو لوگ یعنی اول وقت میں جمع ہوتے تو آپ جب پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے جمع ہوتے تو آپ دیر سے پڑھتے اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ایسا نمازی بنائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی